اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور جناب یہ آج صبح کا ٹائم ہے تو اوپر والا روم کلین کرنا تھا کیونکہ نہ شاید کوئی گیسٹ آ جائیں گیسٹ مطلب اتنے کلوز گیسٹ نہیں بس یہاں کچھ ریلیٹیو رہتے ہیں تو وہ نہ وہاں شادی ہے تو وہ شادی پہ نہ آنے کچھ گیسٹ نے تو وہ شاید پھر ادھر رکھنے کے لئے آئیں تو یعنی کہ ان کے باب آگے تو میں ان کے اوپر والا روم سیٹ کر دیں گے آئیں گے یا نہیں آئیں گے چلو روم تو سیٹ ہوگا نا اور ویسے بھی کلین کرنا تھا تو میں ان کا کلین کر دیتے ہیں ابھی نہ اس کو میں سیٹ نہیں کرنا چاہی تھی کیونکہ نا یہ والی وال جو ہے اس کا اوپر میں یادہ وال پیپر لگانا چاہی تھی یا شیٹ یہ اس کو پینٹ کرنا چاہی تھی لیکن بہرحال چلیں آج کلین کرنا تھا تو یہ والا نا یہ والی کبر جو ہے یہ میں نے ادھر رکھ دیا کہ اگر کوئی گیس وغیرہ ہیں تو اپنی چیزے وغیرہ رکھ سکیں ویسے بھی نیچے جگہ نہیں تھی تو اسے کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی تھا تو میں نے پھر اس روم میں ایڈجسٹ کر لیا کہ کام بھی آ جائی اور بس اتنا بڑا روم تو ہے بلکل سادہ سادہ سا روم ہے آپ کو پتہ یہاں دیوار کروائی تھی تو اس کے بعد اس کو کلین نہیں کیا تھا یعنی کلین تو کر دیا تھا لیکن ابھی پروپر جو جسے کہتے ہیں نا کلیننگ اور سیٹنگ غیرہ وہ نہیں کی تھی اور ویسے پھر سیٹنگ اس کمرے کی کیا کرنی ہے دو چار پیاں بچھتی ہیں اور بس گزرنے کی جگہ پچھ جاتی ہے اور ایک کبٹ رکھ دی تھی ایک میں پاس میرر پڑا تو وہ سوچیں لگواؤں لیکن وہ لگوانے اس قدر اوکھا ہوا پڑا ہے نا کون ڈریل والے کو بلائے وہ منتے ہی کرنی پڑتی ہیں یہ صحیح بات ہے سو منتے کرو تو پھر جا کے کام ہوتا ہے یا پھر سننا پڑ جاتا ہے کہ ہاں جی تاڑے سے کام بھی نہیں موقع دے بیٹا نہیں میرا کہتا ہے ویسے میرے نا ان لوز میں صحیح کیا کو دیتے ہیں اچھا تو نا وہ اس لئے تو میں پھر ویٹ کرتی رہتی ہوں چپ کر کے برداشت کرتی رہتی ہوں جب ہسپرنڈ آتے ہیں تو تب پھر سارے نا جو کام رہ جاتے ہیں وہ کرتی ہوں تو جناب یہاں میں نا پہلے بستر بچھا دیئے تھے چادریں بچھا دیئیں تھی ایک جیسے اس کے بعد نا اتنی سی پدی سی جگہ پہ میں کیا جھاڑوں لے کے نا گھومتی پھرتی میں نے اچھی طرح نا پانی سے پانی بھا دیا وائپ پائپ سے اور اس کے بعد نا میں نے وائپ پر لگا دیا اور جراب بتانے مجھے یاد نہیں سوکس سوکس تانے مجھے یاد نہیں رہی تو وہ جناب اووی پیج پہ جا گئی ہیں لو جی اچھا جی کام رہ تو ہو گیا کلین پھر میں نے نا ٹیبل ٹوبر رکھی تو تھوڑی سی دیکوریشن گارڈیمنٹ کا پیارہ بھی تو لگے نا اچھا تو نا آج میں نا آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی مزے کی کہ نا آنا تو اپنی لائف کی نا یہ میں نے آزم آیا ہے ایک تو بندہ ہوتا ہے نا کہ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتا ہے کوئی بہت آئی دکھ سکھ شیئر کرنا شروع کر دے نا یعنی کہ میرے جیسی کوئی بہت یا رونا شروع کر دے نا تو پھر دنیا نا اس سے بھی تانگ آ جاتی ہے کی ہار ٹائم رون دی رہن دی ہے کیا ہار ٹائم سے اس کے پاس کیا بھاگیں اس کے پاس کیا بیٹھیں اس نے تو جب بھی بیٹھیں گے روئے گی یعنی کہ دکھڑے ہی پھرو رول لے گی اپنے تو نا دنیا اس سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اور ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ زیادہ کسی سے اپنے دکھنا شیئر کریں یعنی ہار ٹائم نینہ دکھی رہی دا تھوڑا جا ہاس بھی لہی دا ہے تو ہاں غام تو آتے ہیں زندگی میں لیکن ہار ٹائم ہی بندہ ایک کو گل روئی جائے نا ایک کو گل نو پیٹی جائے ایک لکیر کو پیٹی جائے نا تو وہ پھر نا دنیا میں رہتے ہوئے نہیں اس طرح ہوتا لوگوں کو کتا جاتے ہیں چڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کی ہیں پیٹر سے آپ پا پائے ہیں اچھا تو اور زیادہ اپنی لائف کا جسے کہتے ہیں نا بیسٹ پارٹ وہ بھی نہیں کسی کو بتاتے ہیں یعنی کہ میاں بیوی میں کتنا پیار ہے کتنی سولہ ہے ہس بند نے کیا کیا لاکھ دیا اب تو وائٹی پہ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن وہ وائٹی اور چیز ہے نا ریل لائف میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو نند کی بات نہیں میں کہا رہی اور بڑے رشتے ہوتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اچھا تو نا ان میں ایسے کسی کو کیونکہ نا میں کل ایک چیز سن رہی تھی تو مجھے نا اس بات کا آپ بلی کریں بڑا ریلائز ہوا کہ اچھا واقعی اس نے کہا کہ نا جیلیسی نا سسٹر ان لاؤ یعنی کہ نند اور بھابی میں جیلیسی نہیں آتی جیلیسی آتی ہے دو بھائی کی بیویوں میں یعنی وہ دو بھائی کی بیویاں آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کون ہوتی ہیں ان میں تو جیلیسی فطری ہوتی ہے تو نا یہ پھر کل مجھے نے ایک دم سے کلکہ ہو گئی بات میں انہوں نے کہا ہاں واقعی صحیح بات ہوا میرے ساتھ بھی بہت پیڑا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بتا دیتی ہوں کہ کمرہ نیٹو نیٹو ہو گیا اس کے بعد میں بنانے لگی چکن مٹر چکن تو میں نے ڈالنے نہیں تھا سیاپا اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالا مجھے علو مٹر گاجے بڑی پسند ہے اور میرے بچے کھاتے نہیں میں نے کہا چلو چکن چکو چک کے کھا لیں گے اور ساتھ علو تو نا سبزیاں بھی تو کھلانی چاہیے نا بے شک ترلوں سہی تو یہاں میں نا علو مٹر گاجریں اور چکن منا رہی تھی بوللس چکن اچھا تو نا ہوا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی نا کہ نا میں اور میرے ہسپنڈ بڑے ہیپی لائف گزار رہے تھے ہاں نا تو ہمارے ساتھ رہنے والے بس ہم میں کیا کہوں اللہ پلائی کرے پئی انہوں نے اے ہو جی تیلی لائی اے ہو جی لوتی جگائی کہ اس تو بعد میں کینیا کوشنا پوچھو ساڑھے رولے ہی نا مکہ ہم دونوں میاں بی بی کے اب کہیں جا کہ نا میں سیریس بات کر رہی ہوں اور بالکل اب کہیں جا کہ ہمارے معاملات سوٹیڈ ہوئے ہیں ہماری لائف کچھ بہتر ہوئی ہے ورنہ اتنی غلط فہم یا ایک وہ ہوتے باہر ہیں میں اور جتنی مرضی کوشش کہا لے نا پر بندے کے دماغ میں کوئی اٹھے کے ایک میرا بندہ بڑا لائی لائے صحیح میں پہلے بھی تاندہ سے آسی نا اے ہوئی مگر لائکے ٹور پیندہ ہوں دائی سے کسے بھی دے ہوئی سوائے میرے تو نا تو نا اس لئے میں نے کہا نا کہ کسی کو اپنی لائف کی نا خوشی بھی نہ دکھائیں اگلا سڑ جاتا تو سڑ کے نا ایسی تباہیاں پھیرتے ہیں آپ کی لائف کی کہ میں کہنی ہاں ہر پاس سے ورانہ ورانہ ہی نظر آنتا ہے تو دوسری بات نا تو میرے جو راستہ تھا نا وہ پھولوں بھرا میں چاہتی تھی اور نہ ہی یہ سمجھ لیں کہ میرا راستہ نہ زندگی کا سفر جو ہے وہ کانٹو بھرا ہوا بس یہ سمجھ لیں کچھا رستہ ہو گیا کچھے رستے پہ چلتے رو اور نہ نہ کوئی پھول نہ کوئی کانٹا توڑی توڑتے مٹی مٹی کچھ نظر آجائے تھے ٹھیک ہے نہ نظر آجائے تھے نہ آسی اپنا ٹورے جو اس طرح کا میرا نہ زندگی کا سفر بنا دیا گیا بٹ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جناب پھر بھی میں نا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جیسے بھی ہے جو بھی ہے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں بے شک جی میں جیسے بھی حالات گزار کے تو بس نا یہی ہے کہ نہ تو اپنی زیادہ خوشی کسی کے ساتھ شیئر کریں لوگ نہیں خوشی بھی سما سکتے اور نہ زیادہ نہ دکھ کسی کے ساتھ شیئر کریں دنیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے آپ سے تو یہاں پہ نا یہ والا جو ایریا تھا نا یہ نا بڑا ہی یہاں میں رکھتی ہوں اچھا ذہن میں میرے نا ایک بات آئی ہے جس کی وجہ سے نا میرا اس طرح ہو گیا وہ مائنڈ نا کہ میں نے نا اپنی زندگی کے خوشیاں شیئر نہیں کی پر کچھ ساتھ رہنے والوں نے نا ہم دونوں میہ بیوی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا تھا نا تو بس کسی کو راست نہیں آیا تو وہ بس ہو جاتا ہے نا اچھا چلو یہاں پہ نا یہ میں آپ کو بتائی تھی یہ جو کون ہے نا یہاں میں رکھتی ہوں کچھلے والی باسکٹ تو کبھی کبھی نا بچے بچے کس گھر ماشاءاللہ سے جس گھر میں بھی ہوں میں کہنی ہاں بچے تھے باندھر ایک کو جھے کوش نہیں چھڑ دے تھے کسے جوگہ نہیں چھڑ دے تو نا یہاں پہ وہ کبھی کبھی کر جاتے ہیں نا لاپروہی تو کچھلے کچھا پھینگ دیں تو کچھلا پھینگنے سے کبھی کبھی باسکٹ بھی گندی ہو جاتی ہے اور پھر یہ دیوارے دوورے نا تو پھر میں جب دیکھتی ہوں نا پندرہ بیس دن بعد کے اب گزارہ نہیں ہے تو پھر میں پکڑ کے نا اچھی طرح ساف کر دیتی ہوں باسکٹ بھی دھو دیتی ہوں اچھا یہ باسکٹ بڑی بڑی پرانی ہے یہ میں نے تابری تھی پندرہ سوکی ہے اس کے اندر بھی ایک باسکٹ ہے تو یہ ہے پیڈل والی پیڈل گیا ٹوٹ تو ایسے کام آرہی ہے تو میرا نا اب بھی پھینگنے کو دل نہیں کرتا میں کہتی ہوں آئے نوی باسکٹ جو لیا نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور اس کی ان پیسوں کی کوئی اور چیز آ جائے گی تو اس وقت جیسے اس کو اچھی طرح دھو دھو کے نا اور یہ ایریا دھو کے تو پھر جناب میں باسکٹ یہاں پر رکھ دیتی اور ایک وجہ اور بھی ہے نا کہ ہمارا کوئی سائیڈ ایریا تو ہے نا یہی پہ ہم نے سانس بھی لینے یہی پہ ہم نے برطن بھی دھونے یہی پہ ہم نے کھانا بھی بنانا یہی پہ ہم نے چلنا پھر نا تو بڑا ہمیں نا مجھے اس ایریا کو باسکٹ کو اور اس ایریا کو نا بڑا ساف ستھرا نیٹ رکھنا پڑتا ہے